جادو ٹونے سے حکومتیں بھنائی تو جا سکتی ہیں پر برقرار نہیں رکھی جا سکتی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پنجاب دشمن حکومت ختم ہوئی اور اپنے وقت کا فیرون قانون کے مطابق جرائن کی سزا بغت رہا ہے وسیم اکرم پلس نے اور فراغ ہوگی اور پنکی پیرنی کے گینگ نے جو پنجاب کے اندر سزا دی تھی پنجاب کے عوام کو تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مریم بی بی نے اپنے دس سالوں ان پانچ سالوں میں دس سال کے کام کر کے دکھا رہے ہیں انڈے کٹے مرگیاں یا لگ لگ خانے کھولے جو یہ اپنے یوت کو سکھاتے ہیں کہ گالی گلوچ کریں فیک پروپگینڈا کریں پیٹرول بومز بنائیں اور ریاست کے اداروں پر اٹیک کریں اور سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کریں تو ہم نے بالکل اپنے نوجوانوں کو صرف پاکستان کے مستقبل کے لیے امپاور کرنا ہے پنجاب کے اندر کمیشن پر کام کیا گیا جس طرح ہگیاہیروں کی انگوٹیاں وصول کی گئی جس طرح ٹرانسپر کوسٹنگ سے پیسے کر کے کرپشن کی گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری وزیرعالہ نے کہا ہے کہ کرپشن is my red line محترمہ ہینہ پرویز بھٹ صاحبہ جناب محمد ساکب خرشید صاحب اچھا کھڑی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر کہ آپ نے مجھے بجر پہ بات کرنے کا موقع دیا جناب سپیکر سب سے تہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا جنہوں نے مریم نواز کو پنجاب کی پہلی خاتون وزیرعالہ کے نام پر نامزد کیا مجھے پنجاب کی ہر خاتون کو اس ایوان میں بیٹھی ہوئی ہر بیٹی کو پنجاب کی ہر بیٹی کو اور پاکستان کی ہر بیٹی کو مریم نواز شریف پر فخر ہے اور میں ان کو خطاب دیتی ہوں کہ وہ آئرن لیڈی آف پاکستان ہے جس طرح انہوں نے بریوری سے پارٹی کو مشکل ٹائم میں نکالا اور اپنے والد کے ساتھ کھڑی رہی جناب سپیکر آج سے تین سال پہلے بھی میں نے بجٹ سپیچ کے دوران یہ بات ایوان میں کی تھی کہ جادو ٹونے سے حکومتیں بھنائی تو جا سکتی ہیں پر برقرار نہیں رکھی جا سکتی ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پنجاب دشمن حکومت ختم ہوئی اور اپنے وقت کا فیرون قانون کے مطابق جرائن کی سزا بھگت رہا ہے جناب سپیکر ایک سیکنڈ گوکر صاحب ایک سیکنڈ پلیز گوکر صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ گوکر صاحب ایک سیکنڈ جی پلیز ایک سیکنڈ صاحب پلیز آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرے صاحب اگر کوئی چیز ان پارلمنٹری ہوگی آپ کا یہ آپ جتنے میرے on the left hand side یہ جنرل ڈسکشن is your day آپ کا دن ہے جتنی آپ اس میں سینٹی رکھیں گے اتنی آپ کی بات محصر ہوگی سر میں آپ نے object کیا آپ نے object کیا allow me to look into it میں دیکھ لیتا ہوں but no cross talks یہ جنرل ڈسکشن کا آج تک یہ آپ کے سینئرز آگے بیٹھے ہیں رانہ افتاب صاحب ہیں بھتر صاحب ہیں جنرل ڈسکشن میں انٹرپشنز بڑی مشکل کوئی قیامت برپا ہو رہی ہو تو شاید کروٹتا ہے جنرل ڈسکشن میں they're not absolutely i will ensure that no cross talks please آپ حسن don't worry at all no cross talks would be allowed no cross talks would be allowed no cross talks جو honorable member کا right ہے that is a speech it should not be interrupted جی please and you don't have to read it i'm not شکریہ جنابے سپیکر آج 30 دن مکمل لگتا ہے کہ انہوں نے ان پانچ سالوں میں دس سالوں کا کام کر دینا ہے پانچ اپنے سال اور پانچ بہت سال جو ان کے وسیم اکرم پلس تھے اور فراغ ہوگی اور پنکی پیننی کے گینگ نے جو پنجاب کے اندر سزا دی تھی پنجاب کے عوام کو تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مریم بی بی نے اپنے دس سالوں ان پانچ سالوں میں دس سال کے کام کر کے دکھا رہی ہے جنابی سپیکر میں جب پنجاب کا یہ بجٹ دیکھ رہی تھی تو سب سے پہلے تو مجھے رمضان کا نگبان پیکج جس پہ ان لوگوں نے بڑی تنقید کی اس پہ میں نے دیکھا کہ جس طرح ساٹھ لاکھ لوگوں کو مستحد لوگوں کو ان کے گھر کی اوپر راشن دیا گیا اس کی اپلوڈ ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی کرنی چاہیے جنابی سپیکر خواتین واکنگ وومن کے لیے جس طرح ہوسٹلز بنانے کا اقدام اس بجٹ میں ہے جس طرح بچوں کے لیے ڈیکئر سینٹرز کا کہا گیا ہے اس کے لیے بھی ہم خواتین اور پنجاب کی ساری خواتین اپلوڈ کرتی ہیں جنابی سپیکر طالب علم جو ہیں وہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ شباز شریف صاحب نے بھی لیپ ٹاپس دیئے اسی طرح مریم بی بی نے اس بجٹ میں طالب علموں کے لیے لیپ ٹاپس الیکٹرک بائیک اور میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مریم نواز بی بی مریم نواز صاحبہ کے انڈر نوجوانوں کا مستقبل روشن ہے اور ہمارا ویجن ہمارے قائد کا ویجن ہے اور ہمارا ویجن وہ نہیں ہے کہ انڈے کٹے مرگیاں یا لگر خانے کھولیں جنابی سپیکر ہمارے ویجن میں نوجوانوں کو پروگریسیف پاکستان بنانے کے لیے ان کو آئی ٹی کی سکلز دی جائیں گی ہمارے اس بجٹ میں عرفہ کریم تاور کا پانچ آئی ٹی سٹیز کا لیپ ٹوپس سکولرشپس دی گئی ہیں نہ کہ جو یہ اپنے یوت کو سکھاتے ہیں کہ گالی گلوچ کریں فیک پروپگینڈا کریں پیٹرول بومز بنائیں اور ریاست کے اداروں پہ اٹیک کریں اور سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کریں تو ہم نے بالکل اپنے نوجوانوں کو صرف پاکستان کے مستقبل کے لیے امپاور کرنا جنابی سپیکر میں ان بچوں کو بھی خوشکبری دینا چاہتی ہوں اور مبارک بات دینا چاہتی ہوں جن کے لیے پیس کی پنجاب انڈورمنٹ فنڈ کی بحالی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے سٹارٹ کی تو اس اقتدام سے اس سٹیپ سے مریم بی بی صاحبہ وہ محبت کرنے والی ماں ہیں نظر آتی ہیں جو پنجاب کی عوام کے ہر بچے کو اپنے بچے کی طرح پیار کرتی ہیں میں ان کی سپیچ بھی دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ کے بچے آئی وی لیگز میں پڑھیں گے تو پنجاب کے سب بچے آئی وی لیگز میں پڑھیں گے اس میں میں ضرور تربیت جو کلسون نواز صاحبہ کی تربیت ہے جو مریم نواز صاحبہ کو دی گئی ہے اس کا ضرور ذکر کروں گی جس طرح ہماری منتخب وزیر آزم چل کے اپوزیشن کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں نہ صرف حکومت کے بنچز کے پروجیکٹ سوئیں گے بلکہ آپ لوگ کے لیے بھی میرے دفتر کھلے ہوئے ہیں جنابے سپیکر جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہیلس پہ کبھی کامپرمائز نہیں کیا تو مریم نواز صاحبہ نے اس میں میں نے جنرلی پوری یہ پڑھی اس میں سب سے اچھا مجھے جو لگا کہ لہور کا ایک کینسر ہسپیٹل سرگودہ میں کارڈیالوجی ہسپیٹل اور ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے سپیشلی سماغ کے اوپر کنٹرول اور سترہ پنجاب کا پروجیکٹ سالج ویس مینجمنٹ کو بھی سٹارٹ کیا جا رہے جنابے سپیکر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے قائد کے ویجن میں ہمیشہ انفرسٹرکچر ہے تو جس طرح میں دیکھ رہی تھی کہ اس بجٹ میں محترمہ نے پہلے چھ مہینے میں تمام سڑکوں کو تعمیر کرنے کا پلان اور میک شیور کیا کہ ایک ایسا جال بچھے کہ ساؤتھ پنجاب جنوبی پنجاب کے ساتھ ساری شہر آپس میں جڑ جائیں تو کیونکہ جنابے سپیکر مجھے پتا ہے ٹائم کم ہے جو ڈاک ٹائم ہم نے ساڑھے تین چار سال ان کی حکومت میں جو تبہائی کا ٹائم گزارا جس طرح ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر کمیشن پہ کام کیا گیا جس طرح ہیرو کی انگوٹیاں وصول کی گئی جس طرح ٹرانسپر کوسٹنگ سے پیسے کر کے کرپشن کی گئی تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری وزیرعالہ نے کہا ہے کہ کرپشن is my ریڈ لائن تو ہم نے صرف کام کرنے دکھانا ہے یہ ادھر بیٹھی ہیں لوگ اگر یہ اپنے ٹائم میں مجھے کوئی ایک سکول کوئی ایک ہسپیٹل کوئی ایک کالیج کوئی ایک منصوبہ کوئی ایک ایسی چیز دکھا دے جو انہوں نے اپنے ٹائم میں کی ہے تو اینٹ پہ میں کہتی ہوں کہ ابھی یہ والا جو بجٹ ہے یہ جھلت ہے دوہزار چوبیس سے پچیس کے اندر جو بجٹ آئے گا وہ میاں نواز شریف صاحب کے ویجن کے مطابق پورا ہوئے گا انشاءاللہ فالان ڈھائیو موسیقی